کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کے وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑا لا پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے صلو علیہ العبیب صلی اللہ علیہ محمد ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا مقبول ہے ہم سے صلح ذہنی عظمش اس کا سیزن ففٹین اپنے آخری مرائل میں تھا آج فائنل مرائل میں تھا اور یہ تکمیل کو پہنچا اور جہلم اور گنجرہ والا کی ٹیموں میں بڑا مطلب زوردار مقابلہ ہوا آخر کار دو میں سے ایک ہی کی جیت ہوتی ہے تو یوں مطلب یہ کہ جہلم کی ٹیم جو تھی وہ کامیاب ہوئی گجرہ والا والے رنجیدہ تھے اور اس وقت قیامت کا مندر میں سوچ رہا تھا اور وہ علاہدت رحمت اللہ علیہ ایک شیر میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا کیونکہ ان کو پکڑ رہے تھے سمال رہے تھے اسلامی بھائی تو شیر کچھ اس طرح ہے کہ یا الہی جب پڑے محشر میں شور دارو گیر یا الہی جب پڑے محشر میں شور دارو گیر امن دینے والے پیارے پیش واقع ساتھ ہو یہ قیامت کا ہولاک منظر ہوگا نفسی نفسی کا علم ہوگا اور اس وقت یہ شور اٹھ رہا ہوگا دارو گیر ہی بنے پکڑو 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 یعنی کہ فرشتے جو ہیں وہ مجرموں کو یعنی پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہوگی جیسے بازوں گاتھ ہنگاموں میں پولیس وہ پکڑ دھکڑ کر رہی ہوتی ہے یعنی محشر میں وہ منظر کہ فرشتوں فرشتوں کا ہے کہ پکڑو پکڑو یہ شور ہوگا اور مجرموں کو پکڑا جا رہا ہوگا وہ منظر اور یہ شیر جو ہے یہ ذہن میں طرح گردش کر رہا تھا لیکن ہماری یہ ہارجیت جو ہے یہاں کی یہ اس طرح کی نہیں ہے بلکہ یہاں تو جو ہارتا اس کے ساتھ بھی ہمدردی کی جاتی ہے لیکن وہ محشر کا معاملہ ہمارے ساتھ نہ جانے کیا ہوگا اور ایسے موقع بر ہمیں اپنی آخرت کو پیش نظر رکھنا چاہیے اب دنیا میں اس طرح کے معاملات میں ہارنا جیتنا وہ اپنی جگہ پر ہے اب وہ ٹھیک ہے کہ وہ مدینہ شریف کے ٹکٹ کے غم میں رو رہے تھے اب یہ ظاہر دل کا حال تو اللہ جانتا ہے کہ وہ مدینہ کے ٹکٹ کے غم میں رو رہے تھے جو بھی رو رہے ہوں یا کوئی اس نے رو رہا تھا بے عزتی ہوگی دوستوں میں کیا مو دکھاؤں گا کہ ہار گئے اس سوال کا جواب نہیں دے سکے گھر والوں میں سبکی ہوگی تو اس طرح کے بھی خیالات یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ متوقع ہیں کہ آئیں ذہن میں ترہ ترہ کے خیالات ہیں اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے ان مقابلوں میں صحیح بات ہے کہ قبر کا امتیان محشر کا امتیان یہ مطلب ہمیں ان کی یادیں دلاتی ہیں یہ باتیں کہ یہاں تو ہار جیت ہوگئی کوئی مسئلہ کیا مسئلہ ہوا بس وہ اپنے جو بھی زد پڑی تو سیدھی بات ہے کہ نفس پر پڑی اور کہیں نہیں پڑی اور وہ جو اللہ نہ کرے وہاں کوئی ناکامی کی سورت ہوئی قبر کے امتیان میں تو پھر ناقابل تصور اس کا تصور نہیں ہو سکتا کہ کیا کچھ گجرے گی اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں قبر و آخرت کے امتیان میں کامیابی نصیب فرمائے اور دنیا بھی امتیان آتے ہیں بھی اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اب اس میں یہ کہیں کہ دونوں ٹیمیں کامیاب ہو جائیں تو یہ پوسیبل نہیں ہے نا ایک ہی کامیاب ہوگی دوسرے سب مطلب ظاہر ہے کہ ناکامی ہوں گے کتنے مقابلے کرتے کرتے بڑھتے بڑھتے جرتے پڑھتے یہ بشار ہے دو گروپ دو ٹیمیں جو تھے دو ٹیموں کے سنائیں وہ یہ پہنچے اور آخر ان میں بھی ایک کو ہار کا سامنا ہوگا لیکن قیامت میں اس طرح کا نہیں ہوگا کہ دو ٹیموں کا مقابلہ یا چار ٹیموں کا مقابلہ کچھ ہارے ہیں کچھ جیتے ہیں اور مقابلے ہوں یہ نہیں وہاں تو مطلب وہ معاملہ ہی کچھ اور ہے تو بہرحال یہ کہ ہم سب کو مطلب یہ کہ اپنی آخرت کو ہر معاملے میں پیشے نظر رکھنا چاہیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ بچے کو روتا دیکھ کر تم رو پڑو جہنمیوں کے رونے کو یاد کر کے کہ جہنم میں جہنمی روئیں گے اور وہ ایسا روئیں گے کہ جب آنسوں ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے اس طرح مطلب دنیا کے جو بھی معاملات ہیں ان میں کوشش کی جائے کہ کوئی نظر کے آخرت کی یاد کا پہلو نکال سکتے ہوں تو ہم نکال لیں اس سے مطلب یہ کہ دلوں میں نرمی پیدا ہوگی اور گناہوں میں کمی آئے گی اور نیکیوں کی طرف رغبت بڑھے گی اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق تعاف فرمائے اور آخرت کے امتیان میں ہمیں فل پاس کریں کوئی کمی نہ رہے محبوب کے صدقے میں شفاعت نصیب ہو جائے اور بس ہم ہستے مسکراتے محبوب کے پیچھے پیچھے جنت میں چلے جائیں باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے صلو علیہ العبیب صلو اللہ علیہ محمد دیکھئے نیا سال انقریب شروع ہونا ہے اور پرانا سال یعنی کہ رحمہ سال ابھی ہم دوہزار تیس سنے اسوی میں اور کوئی ضرور نہیں کہ ہم یہ سال پورا کر بھی سکیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے آپ اس وقت جنہیں ہمارے وطن عزیز میں تو بھی تقریباً سولہ منٹ باقی ہیں نئے سال کو اور جہاں میں ہوں ایک گھنٹہ سولہ منٹ باقی ہے آج عمران نظر آ رہے ہیں وہ چار گھنٹے غالباً چار پانچ گھنٹے کا فرق ہے یا تین چار گھنٹے کا تو یوں مطلب دنیا میں کہیں دس گھنٹے کہیں آٹھ گھنٹے کہ بھی فرق سے نیا سال شروع ہوگا یہ بھی وضاعت کر دوں کہ یہ نیا سال جو آج جس کو ہم مطلبینے کے لے کے بیٹھیں ابھی یہ کوئی اسلامی تیوار نہیں کسی وہ غلط پہ بھی نہ ہو جائے ہمارا اسلامی سال یہ وہ ہجری سن ہے اور ہمارا اسلامی سال نیا سال مسلمانوں کا وہ شروع ہوتا ہے محرم شریف سے محرم شریف جب چاند نظر آتا ہے تو اسلامی سال جس کو ہجری سن بولتے ہیں یہ شروع ہوتا ہے اب رائیہ کے اسوی سن تو یہ اگرچہ مطلبینے اسلامی سال اس کو بولتا بھی نہیں ہے کوئی ہے بھی نہیں بولتا بھی نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں رائیج ہے تو جو ایسی چیزیں رائیج ہو جاتی ہیں جو شریعت سے نہیں ٹکراتی اور اسلام جن سے منع نہیں کرتا تو وہ جائز ہوتا ہے اور لوگوں کے طور طریقے کے مطابق چلنے میں حرج نہیں ہوتی جب تک شریعت نہ ٹکرائے جب تک شادی کے بہت ساری رسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سنت سے جن کا ثبوت نہیں ہوتا لیکن شریعت نے ان کو منع بھی نہیں کیا ہوتا ان رسموں میں ہم لوگ شریک ہوتے ہیں تو اسی طرح بہت ساری صورتیں اب جیسے یوم پاکستان ہمارے ہاں چودہ آگست کو منائے جاتا ہے اور کسی کو اسلامی تاریخ تو بہت تھوڑوں کو پتا ہوتی ہے حالانکہ ستائیس رمضان شریف کو پاکستان بنا تھا دن ہو تاریخ اس دن چودہ آگست بھی تھی تو چودہ آگست فوکس ہو گئی اور اسی کو منائے جا رہا ہے تو ٹھیک ہم بھی شابیل ہو جاتے ہیں کوئی بات نہیں ہمارا باتن عزیز ہے ہم منائیں گے نو پرابلم کے شریعت نے اس سے منع نہیں کیا تو میں نے یہ بزات مجھے مناسب لگی صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد تو اب میں آپ کو خوش خبری سنانے لگا ہوں دعوت اسلامی کا تعلیمی میدان میں ایک اور سنگے مل ہائر ایڈیوکیشن کمیشن ای ای سی حکومت پاکستان نے دارال مدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کے پہلے کیمپس کے منظوری دے دیئے اس کیمپس میں چار ریپارٹمنٹ ہیں نمبر ایک ڈیپارٹمنٹ آف عربک نمبر ٹو ڈیپارٹمنٹ آف اسلامی سٹیڈیز نمبر تھری ڈیپارٹمنٹ آف میننجمنٹ سائنس نمبر فور ڈیپارٹمنٹ آف ڈیپارٹمنٹ آف ایڈیوکیشن اس کیمپس کا ایڈریس ہے دارال مدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی 11G مرکز اسلام آباد مسید آجی عبدالحبیب ماشاءاللہ اسلام آباد والوں کو بہت مبارک ہو دنیا بھر کے عشقان رسول کو مبارک ہو ماشاءاللہ دارال مدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کا جو امیر علیہ السنت نے اعلان فرمایا بہت بہت سب کو مبارک ہو یونیورسٹی میں داخلے کا اعلان کچھ دنوں میں انشاءاللہ دارال مدینہ یونیورسٹی کے فیس بک پیج پر کر دیا جائے گا اللہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے امیر علیہ السنت کو بھی بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ بکارال مدینہ بھائی کو باقی ارارک نشورہ کو محاجی ارفور کو سب کو مبارک ہو ماشاءاللہ نکران شورہ کو مبارکwhistle ماشاءاللہ ان میں بعض حصہ بھائیوں نے بڑی بھاگدوڑ کیے اور ماشاءاللہ بڑی کعیشیں کیے جن میں متابعہ کے آپ بھی شامل ہیں ماشاءاللہ اللہ پہ آپ سب کی کعیشیں قبول فرمائے اور اللہ پہ آپ کو بھی اور جنوں نے بھی اس میں حصہ لیا بھاگدوڑ کی اللہ فاق سب کو جزائے شہر عطا فرمائے بعض اور بھی عراقی نشورہ ہیں بعض اور بھی سائی بھائی ہمارے جنہوں نے بڑا اس میں مطلب ہے کہ اچھا رول ادا کیا در کام تو کرنے سے ہوتا ہے خالی چاہنے سے ضرور ہی نہیں کہ ہو جائے اس میں باغ دور کرنی پڑتی ہے انہوں نے بھی پھر جو حکومتی ادارے کے سائی بھائیوں نے تعاون کیا سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور سب کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اللہ کرے کہ اس کا آپ کو بھی دونوں جہاں میں صلاح ملے بہترین عجر ملے اور یہ یونیورسٹی عین اسلامی خطوط پر رہتے ہوئے قوم و ملت کی خدمت کرے اور دنیا و دنیاوی تعلیم سے عشقہ نسول کو آراستہ کرے سب کو اللہ پاک بیش صاحب مغفرہ سے مشرف فرمائے صلو علیہ العبیب صلو علیہ محمد آمین 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 صلو علیہ الحبیب صلو علیہ محمد امیر علیہ السلام سے عرض ہے کہ ہمیں کئی سوالات ملے ہیں اب چونکہ بارہ بھی بجنے قریب ہیں ایک نعرہ ہمارے ہاں لگایا جا رہا ہے دعوت اسلامی زندہ بات اور ماشاءاللہ آپ نے ترغیب دلائی ہے تو گھروں پہ دکانوں پر اس کے سٹیکرز بھی آویزہ کیے جا رہے ہیں تو آج اگر ہم اپنے گھروں میں اداروں میں آفیسز میں دعوت اسلامی کا دینی ماحل بنانا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے اور مزید اس کے کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں بہت اور ملک بھی آپ بیان فرما دیں اور آنے والے دنوں میں ہمیں کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں جس پر مدینی پھول عدیس افاق میں جس مومن کے تعلق سے مومن وہ جو اپنے لئے پسند کرتا اپنے بھائی کے لئے پسند کرے دوسروں کے لئے پسند کرے تو اس طرح مدد مضمون عدیسوں میں موجود ہے گھر والے تو زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان کے لئے وہ ہی پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں یہاں مراد یہ کہہ آخرت کے معاملات اس کا بھی ورنہ تو گھرے دوں معاملات تو عام طور پر مطلب چلی رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو بھی شریعت کے مطابق چلانا یہ مطلب ہونا چاہیے تو اللہ تعفیق دے تو اس لئے وہ گھر میں نمازوں کا احتمام ہو اگر گزشتہ سال اس طرح بے نمازی پن میں گزرائے تو اب یہ کہہ اللہ کرے کہ وہ ماحول ہم بنانے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہم مطلب نمازوں کا احتمام گھر میں کریں بنانا ہے کہ سمجھوں پچھلا سال تو ہمارا غفلتوں میں گزر گیا ذہن تو یہ بنانا چاہیے یہ غفلتوں میں گزر گیا اور اب اس کا اللہ کرے کہ ہم اضالہ کرنے میں کامیاب ہوں وہ کسی نے کہا عشرت میں کاہیلوں سے تھکے حال کی طرح یہ سال بھی گزر گیا ہر سال کی طرح یہ سارے کے مطلب سارا مطلب زندگی جو ہے یہ سمجھوں غفلتوں میں گزر رہی ہے اب جس کے بیس سال کی عمر ہے کسی کے پچیس سال کی کسی کے پہنتیس سال کسی کے پہنس ساٹھ سال کسی کے پچھاتر سال سب ستیا کے میری زندگی تو غفلت میں گزری یہ تو ہونا نہیں ہے کہ ہم نیکیاں کریں بھی تو نیکیوں کو یاد کریں یہ ذہن میں رکھنا ہے نیکیاں یاد رکھنی نہیں ہوتی نیکیاں بھولانی ہوتی ہیں گناہ یاد رکھنا ہوتا ہے اور یہ ہر سانس جو ہے یہ موت کی طرف ایک قدم ہوتا ہے اب وہ نیا سال بدلہ تو ہم یہ کہیں وہ سالور سالور کرتے ہیں حقیقت میں کہ ایک لمحہ ہے وہ بھی قیمتی ہے ایک لمحہ جو گزر گیا وہ کبھی بھی پلٹ کر نہیں آئے گا دنیا کی داقت ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن جو سانس ہم نے نکال دیا وہ اب واپس نہیں ملے گا وہ گیا نکالیا تو اس لئے یہ زندگی بڑی قیمتی ہے اس کے سانس انول ہیں نہ کر برباد عمر نہ کر برباد عمر بے بہا کی ایک ساعت بھی ایک لمحہ بھی ایک گھڑی بھی عمر بے بہا یعنی انول عمر کی ایک ساعت ایک گھڑی بھی برباد مت کر نہ کر برباد عمر بے بہا کی ایک ساعت بھی کہ یہ جن سے گرام آیا کہیں جا کر بھی آتی ہے ایک ساعت بھی ایک سانس بھی جو نکل گیا یہ رخصت ہو کہ ہم سے اب یہ کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا یہ ہماری زندگی سے مائنس ہو گیا یعنی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عمر بڑھ گئی اتنے سال کا بچہ ہو گیا اتنی بھی سال گراہ ہم خوشیاں مناتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں کہ بڑا ہو گیا بڑا نہیں ہو گیا اگر آپ ڈیپتھ میں جائیں نا گہرائی میں جائیں تو یہ چھوٹا ہو گیا مثال کے طور پر آپ کا بچہ دس سال کا ہو گیا اور اس کی عمر علمِ الٰہی میں پچاس سال کی ہے ہمیں تو نہیں پتا پچاس سال تک یہ جیئے گا دنیا میں تو یہ جب پیدا ہوا تو پچاس سال کا تھا انہوں مانو کر تو چالیس سال کا رہ گیا دس سال اس کی عمر میں سے مائنس ہو چکے تو ہر سال تو مائنس ہوتا ہی ہے ہر مہینہ بھی مائنس ہو رہا ہے ہر ہفتہ بھی مائنس ہو رہا ہے زندگی میں سے ہر دن بھی مائنس ہر گھنٹہ بھی مائنس اور ہر سانس بھی جو ہم لیتے ہیں نکالتے ہیں یہ سب زندگی سے مائنس ہوتے جا رہے ہیں تو اس لئے ہم کو مطلب اس میں بہت سمجھنا ہے غور کرنا ہے اور اپنی عمر جو ملی ہے جو سانس ملے اس کی قدر جاننی ہے کہ یہ فضولیات میں ضائع نہ ہو بلکہ ان کاموں میں صرف ہو خرچ ہو جس میں اللہ ورسول جلدلالہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل ہو موت تو آئی ہمیں پتا نہیں کب آئی لیکن یقیناً آئی کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو ورس کے ہیں پل کی خبر نہیں ہمیں کچھ پتا نہیں ہم نے بہت سامان ڈال دیا کل کے لئے پرسوں کے لئے مہینے کے لئے آئندہ سال کے لئے پلیننگ ہے اتنے ورسوں کے لئے پلیننگ سب پلیننگ کر چکے ہم لیکن موت کا ایک جب جھٹکا آئے گا نا ساری پلیننگ پلیننگ یہ ثبوت تاز ہو جائے گی سب درہ کا درہ لے جائے گا اللہ پاکہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے کاش ہم صرف وہی کام کرنے والے بنے جس میں ثواب ملے اللہ اور رسول کی رضا حصیل ہو تو گھر میں بھی ہم محول بنائیں نمازوں کا سنتوں کا گھر میں درس دیں فیدانے سنت سے تو اس طرح جو مطب بڑے بھائی ہیں یا اس طرح کے جو شرکت کر سکتے ہیں ان کو دعوت السلامی کا ہفتہ وار سنت دوبارے اجتماع کی ترغیب دے کر انہیں شرکت کوئی یقینی بنائیں مدنی قافلوں کے خود بھی مسافر بنائیں ان کو بھی مدنی قافلوں کا مسافر بنائیں تو اس طرح انشاءاللہ آپ نیکی کی دعوت گھر میں دیں گے اور ہاں اپنے کردار کو بھی سنبھالنا ہے اپنا کردار اگر سیٹ نہیں ہے نا تو پھر گھر میں دعوت نیکی کی دعوت اثر کرے گی نہیں آپ گھر میں گئے تو ابے تبے ہوئے ہڑے یہ کیوں نہیں رکھا یہ ادھر کیوں ڈال دیا ہے میری وہ کہاں گئی یہ اگر کریں گے تو پھر تو معاول نہیں بنے گا لڑا لڑی مارا ہماری سے معاول نہیں بنتا آپ کے اخلاق ایسے ہونے چاہیے کہ اگر پہلے کچھ کمزوریاں تھی اور سپوس کرو کہ دعوت اسلامی کی برکت سے وہ کمزوریاں دور ہوئی ہوں تو ان کا اظہار اگر گھر میں ہوگا تو گھر میں بولیں گے پہلے اس طرح کا تھا پہلے آتے ہی وہ ابے تبے اور دم مچاتا تھا اب آ کر ہی ہم کو سلام کرتا ہے ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے کسا بدل کر رکھ دیا یہ اگر انداز ہوگا آپ کا تو پھر دیکھو دعوت اسلامی آپ یہ گھر میں آتی ہو دعوت اسلامی آئے گی تو کیا کرے گی آپ کو زیرکے بھوم ہو وایا مدینہ جنت ہی کیا راستہ پہ ڈالے گی نا کہ چلو ہوئی اور کیا کرے گی تو اس طرح بتا اپنے کردار کے ذریعے تو ہمارے گھروں میں کہا سلام کا محول دوڑی ہے کہا ہے کوئی کوئی کرتا ہوگا نہیں کرتے یہ دوستوں کے سامنے بیچے بیچے رہتے ہیں اللہ اللہ ان کے جیسے جیسے اس نے اخلاق تو کسی نے پایا ہی نہیں اور جب گھر میں آتے وہ شہریں ببر کی طرح دارتے ہیں آتیوں کی طرح چنگارتے ہوتے ہیں تو سارا جو مطلب امپریشن ہے اس کا حساب کی طرح پورا ہو جاتا ہے تو اس لئے گھر میں اخلاق اچھے ہوں بہار بھی اچھے ہوں گھر میں آپ کے اخلاق دیکھ کر دوسروں کے اخلاق درست ہوں گے بچوں کے اخلاق درست ہوں گے ماں باپ کو بھی سمجھنے کو ملے گا کہ میرا بیٹا اب میرا لال ما شہ اللہ پہلے آتا تھا تو ہم ٹینشن میں آ جاتے تھے کہ اب یہ آ گیا آپ انتظار کرتے ہیں کہ کب آئے گا کہ اس کو دیکھ کر اس کے پیاری پیاری باتیں سن کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہمارے کلے یا ٹھنڈا ہو ہے نا یہ ہونا چاہیے اللہ کہرے دل میں اتر جائے میری بات صلو علیہ العبیب صلو اللہ علیہ محمد پیارے پیارے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت جناہ کنونشن سینٹر اسلامباد میں ہے عالمی مدی مرکز میں ہے اور دنیا بھر میں اس وقت ہمارے ساتھ مختلف مقامات پر موجود ہیں انشاءاللہ ابھی کچھ دیر میں ہم درود و سلام کا سلسلہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ جو آخری لمحات ہیں سال ٹو تھاؤزن ٹینٹی اس کو درود و سلام سے گزارتے ہوئے انشاءاللہ ٹو تھاؤزن ٹینٹی فور میں ہم داخل ہوں گے درود و سلام کے ساتھ ہی اور اسی کے ساتھ جو آج اعلان ہوا تھا کہ کثیر آشقان رسول نے ہمیں عیسال سواب بھیجا مجلس نے اس کو ترتیب دیا ہے اور انشاءاللہ جو آشقان رسول مرد و عورت دنیا سے چلے گئے ان کے عیسال سواب کا بھی انشاءاللہ احتمام ہوگا تو انشاءاللہ درود و سلام کا ورد ہو رہا ہے تمام آشقان رسول تمام مدنی چلے کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ درود و سلام میں شامل ہو جائیں اصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اصلاة والسلام علیکہ حبیب اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ پیارے پیارے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ امیر علی سنت نے جس طرح ترغیب ارشاد فرمائی کہ عاشقان رسول ہمیں عیسال سواب بھیجیں اور تاکہ مرہومین کو ہم عیسال سواب کریں تو دنیا بھر سے جو ہمیں آج تقریباً نو بجے تک جو عیسال سواب ملا ہے الحمدللہ اماری مجلس نے اس کو ترتیب دیا ہے سنیں امان تازہ کریں کہ دعوت اسلامی کی کیا بات ہے کہ مرہومین کی عیسال سواب کے لیے جب کہا گیا مفتل شبہ جاتے ہیں مدینہ مدینہ آج امین اگر یہ اس یہ جو عیسال سواب ماشاء اللہ بیان کرنے جا رہے ہیں ماشاء اللہ دنیا پر سے عیسال سواب ہمیں ملا ہے اگر اگر تھوڑا وقت ہو تو میں چارہ تک امیر سنت سے عیسال سواب سنت سے پہلے میں صرف آپ سے یہ ارز کروں گا کہ کوئی ایسی بات ہے کہ ہم دوہزار چوبیس میں جو داخل ہو تو کوئی نیت کریں کہ میں نے دوہزار چوبیس اس طرح گزارنا ہے اور میں نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا تو ان نیتوں کو اگر ہم یاد کر لیں پھر ان نیتوں کو اگر اللہ کرے توفیق اللہ توفیق دے اس نیتوں کو محفوظ کر لیں اور پھر اس نیت کے مطابق اپنا وقت اور اپنے زندگی گزاریں تاکہ دوہزار چوبیس ہمارے لیے خیر والا آفیت والا اللہ کی رضا والا گزرے اور مشکیلات و پریشانیوں سے بہلا نجات دے تو یوں کیا فرماتے ہیں پھر تورہ صاحب کا جواب ہو جائے تو پھر ہم حسان سباب بھی سننیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے بہت زبردست حسان سباب ہوا ہے الحمدللہ میں تو یہ کہوں گا کہ وقت چونکہ ہمارے بہت کم تھا اعلان جو ہوا ہمارے پاس اور اگر ہمیں تورہ زلدی ہم اعلان کر پاتے تو شاید ہو سکتا ہے ابھی آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حسان سباب کتنا آیا ہے یہ تقریباً دو دن کے اندر اندر کی بات ہے اور یہ دعوت اسلامی کو اللہ پاک نے بڑی ترقی عطا فرمائی ہے تو اب یہ ذرا سوچئے گا کہ یہ حسان سباب دو دن میں اتنا جمع ہو گیا اگر تو اللہ پہلے اعلان ہوتا تو کیا ہوتا تو خیر حسان اللہ اب اعلان سنیں اللہ نے زندگی دی اور آتے سال بھی اگر وقت اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ پھر آتے سال بھی ہم یاد کریں گے اب یہ بھی پتہ نہیں کہ آتے سال جو بھی یاد کیا جائے گا تو کہ انہوں یاد کرنے والوں میں ہم بھی شامل نہ ہوں کہ دوہزار چوبیس کہیں ہمارا ہی یہ وہ سال نہ ہو جس میں ہمیں دنیا سے رخصت ہونا ہے اللہ ہم احسان کا ایمان سلامت رکھے حضور کیا فرماتے ہیں جہاں جہاں مطلب شروع ہو گیا ان سب کو اللہ پاک مبارک کرے اور ہمیں بھی یہ عفیت کے ساتھ نئے سال میں داخلہ نصیب ہو اللہ پاک کی رضا نصیب ہو اور ہم نیکیوں کے ساتھ گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ کرے گے یہ نیا سال بھی گزارنے میں کامیاب ہوں پچھلے سال کے ہمارے گناہ پچھلی زندگی کے گناہ اللہ کریم معاف فرما دے جو نیکیاں ہوئیں اس کو قبول کر لے تو اب جو دوہزار چوبیس آ رہا ہے نا آ گیا کہیں آ گیا کہیں آ رہا ہے تو اس کے جو دن بنے گے نا کیلنڈر کے حساب سے وہ تین سو چھیا سٹھ تین سو چھیا سٹھ تو اگر روزانہ اگر کوئی ذہن بنا لے کہ روزانہ انیس آیتیں نائنٹین قرآنی آیتیں تلاوت کروں گا سارا سال بلا ناغہ اب یہ ڈاغہ ہو جائے تو دوسرے دن بن پڑھ لیں تو اگر اس طرح روزانہ تقریباً انیس آیتیں پڑھیں گے نا تو آئندہ سال تک زندہ رہے تو انشاءاللہ پورے سال میں ایک ختم قرآن ہو جائے گا تو ایک تو یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ ٹھیک ہے اس آئندہ سال پورے میں اللہ کرے توفیق ملے کہ روزانہ ایک پارہ پڑھیں ہم زیادہ پڑھیں ایک منزل پڑھیں اللہ توفیق دے تو ورنہ یہ کہ انیس انیس آیتوں کا بھی اور انیس کا عدد بھی بڑا پیار ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے خروف بھی انیس ہیں انیس بنے نائنٹین تو اس طرح بھی ایک ترکیف تو سالور کی اللہ جس کو توفیق دے وہ قرآن کریم ختم کرنے کی نیت کر لے اب اگر آپ چاہیں تو یہ نیتیں بھیجیں گے تو اگر یہ موقع وہا تو مدنی چینل کے سکرین پر بھی آپ کو دکھا دیں گے کہ وہ اتنی نیتیں آگئیں مثلا ہماری مجلس ادارے ہمارے جامعات المدینہ مدارس المدینہ دار المدینہ وغیرہ وغیرہ یہ ہول سیل میں بھی یہ نہیں کیا بولتے اجتماعی طور پر بھی وہ نیتیں بھیج سکتے ہیں کہ ہم سب انشاءاللہ کریں گے لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ سب کو پوچھے بغیر ہم سب کریں گے یہ بھی تھوڑا قابل غور ہوگا تو دیکھ لیں آئندہ ہفتے کو بھی مل سکتی ہیں انیتیں کہ اس سال ہم انیس آیتوں سے ہم شروع کر چکے ہیں اور سارے سال تک ہر روز ہم کم از کم انیس آیتیں پڑھا کریں گے اللہ برکت دے اللہ توفیق دے اللہ ہم سب کو یہ سعادت پچھے یہ قرآن کی تلاوت یہ بڑی سعادت بڑی سعادت بڑی سعادت اور یہ ایک مسلمان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کتنی بڑی سعادت ہے الحمدللہ دوسرا یہ کہ کل پیر شریف ہے بلکہ آج شب پیر ہے اور ویسے پیر شریف کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے تو کل یہ کہ ہمارے اس دنیا بھی اس آپ کتاب سے جو چل رہا ہے اس ویسن شمسی سال بھی بولتے ہیں اس کو تو اس کا پہلا دن ہے تو کیوں نہ مطلب کل روزے سے گزرے یہ کہ ویسے پیر شریف کو روزہ سنت اور پیر شریف یعنی منڈے منڈے کو پیارے حقہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر منڈے کو روزہ رکھتے تھے اور اس کا سبب ایک یہ بھی ارشاد فرمایا فی ہی ولدتو کہ اس دن میری پیدائش ہوئی پیارے حقہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گویا ہر پیر شریف کو ایوری منڈے برچڈے یوم ویلادت یہ روزہ رکھ کر مناتے تھے تو کاش ہم بھی منائیں تو یہ بھی ایک اگر کر لیں دوسرا یہ کہ دعوت سامی کا شعبہ اسطلعہ اعمال تو خاص کر اس کی طرف سے یہ ترغیب ہے کہ ہر مہینے کی پہلی پیر ایوری منتھ فرسٹ منڈے یہ یوم قفل مدینہ قفل مدینہ ڈے منائے جائے اچھا قفل مدینہ کیا ہے وہ قفل مانے لوگ مدینہ تو مدینہ اس کو ہم قفل مدینہ بولتے ہیں یعنی یہ کہ گناہ بھری بات چیت جو ہے یہ تو ہر طرح سے اس سے بچنا ہی بچنا ہے یہ بھی قفل مدینہ کا حصہ ہے کہ یہ قفل مدینہ تو عمر بھر آخری سانس تک سب ہی کو لگانا چاہیے دوسرا فضول باتیں فضول بات جس میں نہ ثواب ہو نہ گناہ نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ تو یہ فضول بات کہلاتی ہے یہ ثواب گناہ والی میں لے لیتا ہوں پس جس میں وہ بات جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا یہ فضول بات کہلاتی ہے کہ کئی دنیا کے فائدے ایسے ہوتے ہیں جو اگرچہ دین کے فائدے کو شامل نہیں ہوتے لیکن وہ فضول میں اس کو کہنا مشکل ہوتا ہے ضرورت ہوتی اس کی ٹھیک ہے نا تو یوں مطلب ہے کہ فضول باتوں سے بچنا جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا تو اس سے بچنا یہ مین اس میں مہدف ہوتا ہے اس کا قفل مدینہ کا یوم قفل مدینہ کا کہ ہم اس سے بچنے کوشش کریں اگر اس سے بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو گناہ و بری گفتگو سے بچنے کا چانس اور بڑ جائے گا ورنہ فضول باتیں کرتے کرتے باہر ہا ایسا ہوتا کہ گناہ و بری گفتگو کے اندر بندہ داخل ہو جاتا ہے اور اس کو کانو کان خبر نہیں ہوتی تو کوشش کی جائے کہ جہاں جہاں ایسے آپس میں ترقیب ہے تو ڈک کر بات کر لی اشارت کر لی جہاں تک ممکن ہو تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے اس میں تو یہ یوم قفل مدینہ کے لئے خاص کر ہماری ترضیم ہوتی ہے اچھا اب یہ ہوتا ہے شروع اتبار کو جسے آج غروب آفتار سے شروع ہو چکا اور یہ ہر مہینے گا ہے ویسے ہی مطلب یہ دے تو ہے اعلان نابی ہو تو خیر تو یہ شروع ہو چکا نائٹ آف منڈے تو جاری ہے تو اب یہ کہ یہ گزرے گی پھر دن آئے گا تو دن کو جب سن سیٹ ہوگا سورہ ڈوبے گا تو یہ یوم قفل مدینہ پورا ہو جائے گا لیکن یہ کہ ایہ میں قفل مدینہ کی پھر بھی صورت ہے کہ بعض اس سائن بھائی یہ بھی ترقیب ہے کہ بہتر گھنٹے کا سیونٹی ٹو آورز کبھی ایہ میں قفل مدینہ منائیں تو یا تو ایک دن کا بنائیں یا چاہیں تو تین دن کا بھی بنا سکتے ہیں جو تین دن کا بنائیں گے ان کا بھی آج اتوار کو شام غروب آفتاب سے شروع ہو گیا لیکن ابھی ان کا بدھ یعنی وینس دیکھو جب سورہ ڈوبے گا سن سیٹ ہوگا تو اس وقت ان کا یہ ایہ میں قفل مدینہ کا جو دورانیہ یہ پورا ہو جائے گا تو اس طرح کوشش کیجئے یہ اس لئے کوشش کی جاتی تاکہ ہم عمر پر فضولیات سے بچے گناہوں پر عبادتوں سے اللہ ہمیں اس سے بھی بچائے رکھے اور اس طرح مطبعہ منائیں اچھا مزید یہ کہ ذہن نصیب کہ سارا اس سال نیک آعمال کے مطابق گزارا جائے نیک آعمال مختلف اس لئے کٹیگریز ہیں جیسے کہ اسلامی بھائیوں کے لئے سیونٹی ٹو بہتر اسلامی بہنوں کے لئے سکسٹی تری کرام ہوتے ہیں جیسے یامیعات المدینہ کی طلوع کرام تو ان کے لئے بانوے یعنی نائنٹی ٹو اس طرح مطلب یہ کہ جو ہمارے خصوصی ہوتے ہیں ان کے الگ مطلب پھر طالبات کے غالبان ایٹی ٹھری ہیں اس طرح مطلب یہ کہ قیدیوں میں بھی دعوت اسلام یہ کام دوئے قیدیوں کے بھی نیک آعمال ہیں اس طرح مطلب یہ کہ اپنے اپنے نیک آعمال کے مطابق اور جو اس میں ماحول میں ہوتے ہیں جن کا ذہن ہوتا ہے عمل کا تو ان کو پتا ہوگا اور یہ اس کا مطلب چھوٹا سا جی بی سائز کا پاکٹ سائز رسالہ بھی مکتب مدینہ سے ملتا ہے یہ آپ دعوت اس آمی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو ڈانلوڈ ڈانلوڈ کر کے حسل کر سکتے اس میں سب کیٹیگریز لکھی بھی ہیں کس کے کتنے نیک آمل پر عمل کرنا ہے تو اس طرح مطلب یہ کہ آپ اس کو روزانہ والے بھی ہیں ویکلی بھی ہیں منتلی بھی ہیں جو بھی اس کو مطلب اپنے عمل کر کے اس کو ٹک مارک کریں فیل کریں اس کے جو بھی خانے دیئے میں اور ہر جمع کرویں تو اس طرح انشاءاللہ یہ کہ آپ کو استقامت ملے گی جمع کرویں گے مجھے دینے غور کریں گے اس کو غور کرنے کو ہم جائزہ لینا بولتے ہیں کہ اپنے ان عامال کا جسے دن بھر جو عامال کی ہے اس کا رات تو سونے سے پہلے جائزہ لے لیا جائزہ کتنے پر عامل ہوا کتنے پر نہیں ہوا مزید بڑھانا ہے یہ غور کر کے اور جو جن پر عامل ہوا اس کو مطلب ٹک مارک کریں یعنی فیل کریں اس کے خانے تو اس طرح مزید بڑھانے کا ذہن بنائیں تو یہ انشاءاللہ اس طرح کریں گے تو اور جمع کروائیں گے ہر وئی نے تو ترکی بچی بنے تو یوں آئندہ سال یعنی دو ہزار چوبیس ڈو تھاوزنڈ ٹوئنٹی ٹری سنی اسوی جو ہے یہ اللہ کرے کہ ہمارے لیے ماہ نیک عامال ثابت ہو اور اس پر عمل کرتے کرتے اللہ کرے اللہ کی رضا کا مجدہ پائیں اللہ پاؤ اپنے پیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت الفی دوست میں ہمیں پڑوسی بنائے تو نیک عامال میں بہت سارے مطلعے کے عامال موجود ہیں مدنی کافلے بھی ہیں تو ہفتہ و رسالہ تو مطالعے کبھی اس میں مطلعے کے وہ جدول مطالعے کے بھی آداب موجود ہیں تو اس طرح بہت کچھ ہے لیکن میں اس کو فوکس کروں گا کہ ہر مہینے تین دن مدنی کافلے کو بھی اپنے یہ دو ازا چوبیس سال کا حصہ بنال لے بارہ مدنی کافلے بنیں گے بارہ تی یا چھتیس تین سو چھ سٹھ دن میں چھتیس دن مجھے دے دیں جس باقی تین سو تیس دن آپ کے تو انشاء اللہ یہ ہر مہینے تین دن آپ کی بیٹری چارج ہوتی رہے گی باقی ستائیس دن ٹوئنٹی سیون دن اللہ کرے گا اچھے گزریں گے پھر یہ کہ ویکلی اجتماع جو ہے ہفتہ وار سنت اوبرا اجتماع اس کو تو بالکل ہی آپ نے شامل رکھنا ہے اپنے جدول میں اور ویسے بھی چودہ دسمبر سے چودہ جنوری یعنی فورٹین ڈیسمبر تیس سے لے کر فورٹین جنوری چوبیس یہ ہفتہ وار اجتماع کا ماہ ہفتہ وار اجتماع ہفتہ وار اجتماع منٹ یہ بھائی جوگ شریک ہو رہے بڑے بھی رہے ان کے تاثرات بتاتے تاثرات کل بھی چلے تھے اجتماع بھائیوں کے تو اس طرح آپ بھی اس کا اجتماع بنیں اور صرف مہینے ور کے اجتماع میں نہیں جتنا زندگی ملے ہر ہفتہ ہفتہ وار اجتماع شریک ہوں بہت ثواب اللہ القریب تو اس طرح مطبع بڑھتے چلے جائیں ہفتہ وار رسالہ بھی بہت مفید ہوتا ہے لاکھوں سائے بھائیوں رسائے بہنوں یہ کارکز گیاں ملتی بھی ہے سترہ پیج کام تو رسالہ ہوتا کبھی کچھ دس ماجر اور پیج زیادہ بھی ہو جاتے کبھی کم پڑھنے بیٹھیں گے تو پھر اس میں بھی پڑھنا نہیں آتا آپ کیوں مائیس ہوتے بولتا رسالہ بھی الحمدلللہ جاری ہوتا اوڈیو میں رسالہ بھی ہفتہ وار یہ بھی جاری ہو جاتا ہے سن لیں سفر کرتے گاری میں لگ سن لیں جس طرح ممکن ہو اس کو سن سنائیں پھر یہ کہ آپ بولے اردو میں نہ پڑھ سکتا ہوں نہ سمجھ سکتا ہوں تو مختلف لینگویجز میں بھی جاری ہو رہے ہیں رسالے اگر انگلیش میں بھی ہوتا ہے اور بھی دیگر زبانوں میں بھی یہ ہفتہ رسالہ جو ہر ہفتے جاری ہوتا ہے اس کو پڑھیں یہ بھی دعوت اسلامی جو بارہ مخصوص دینی کام ان کا ایک دینی کام یہ بھی ہے پھر یہ کہ مدنی مذاکر آ جہاں بھی دنیا میں آپ کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیئے اس میں بھی انشاءاللہ آپ بہت کوئی سیکھنے کو ملے گا اور جو اس کے جو رسیہ ہیں جو شاہقین ہیں وہ تو سفر میں ہوں ہزار میں ہوں بس میں ہوں کار میں ہوں ہوا اجاز میں یہ اس کو سنتے رہتے ہیں جب یہ لائیو چلتا ہوتا ہے تو الحمدللہ مطلب یہ کہ آپ بھی ذہن بنائیں پھر یہ کہ اگر لائیو نہیں بھی سن پائیں تو قضا کر لیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے قضا تو میں تفنن کے طور پر ارز کر رہا ہوں یعنی یہ معلومات ہوگی تو اس طرح اس کو سنا کریں اللہ پاک ہم کو چودہ سو دو ہزار چوبیس کا سال یہ بھی اللہ کرے کہ پچھلے سالوں کی طرح غفلت میں نہ گزرے اللہ کرے ہم نیکیوں میں گزرے پچھلے گناہ ماف ہو جائیں غفلتیں ماف ہو جائیں ہم اللہ پاک سے توبہ کرتے ہیں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے صلو علیہ خبیب صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ تعالی علیہ محمد انشاءاللہ کریم اس جو امیر السنت نے جس طرح ترغیب ارشاد فرمائی ہے اس کا ایک لنک فارم بنا کر ہم شیئر کریں گے اور عاشقان رسول جو ہمیں نیتیں بھیجیں گے انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آئندہ مدنی مذاکرے میں اس کو ہم انشاءاللہ پڑھ کر بھی سنائیں گے آئیے اسلام بہنوں کو جنہوں نے تعاون کیا اور اس کو جمع کیا اور جمع کر کے ہم تک پہنچایا بھی ہے قرآن پاک ایک لاکھ انتالیس ہزار چار سو انتالیس مختلف پارے بیارسی لاکھ تیراسی ہزار آٹھ سو پندرہ سورہ یاسین سولہ لاکھ نو ہزار چار سو بارہ سورہ مل شریف پندرہ لاکھ بیاسی ہزار سار سو اڑھ سٹھ سورہ واقعہ چھ لاکھ سات ہزار آٹھ سو چودہ سورہ اخلاص بانوے لاکھ تیس ہزار تین سو بہتر سورہ مزمن سولہ لاکھ تیتالیس ہزار ایک سو اٹھائیس سورت الفاتحہ دو کروڑ سولہ لاکھ انتالیس ہزار دو سو بائیس مختلف سورتیں انتیس لاکھ اکانوے اکانوے ہزار چار سو پینسٹھ چاروں کل شریف چھالیس لاکھ چھالیس ہزار ساٹھ اس کے ساتھ کلمہ تیبہ ایک عرب چھے کروڑ انتیس لاکھ چار ہزار ایک سو اٹھائن درود پاک پندرہ عرب اٹھتر کروڑ چمون لاکھ چھپن ہزار چھے سو اناسی آیت کریمہ ایک کروڑ چھپن لاکھ اناسی ہزار چھے سو تین مختلف اذکار دو کروڑ سینتالیس لاکھ سینتالیس ہزار تین سو اکانوے نفلی روزے گیارہ ہزار چار سو پچیاسی نوافل پچھتر ہزار ایک سو اکتر سورہ رحمان شریف نو لاکھ اٹھارہ ہزار تین سو چھاسٹ درود تاج ایک کروڑ چار لاکھ پینسٹھ ہزار سات سو چوہتر آیت القرصی دو کروڑ انیس لاکھ پندرہ ہزار چار سو انسٹ عمر بھر کی نیکیوں کا ثواب جو پیش کیا گیا چار لاکھ ستانوے ہزار پانسو دس اور اسی کے ساتھ تصویع فاطمہ ایک کروڑ باون لاکھ چالیس ہزار ساٹھ درود تنجینہ اٹھارہ لاکھ ساٹھ ہزار نو سو تیرہ بسم اللہ شریف چار کروڑ کیاسی لاکھ چونتیس ہزار تین سو بہتر اسی طرح مختلف عورات تین کروڑ اکتیس لاکھ دو ہزار ایک سو چون مدنی کافلوں کا ثواب پندرہ ہزار چار سو انتیس اور عمرے کا ثواب دس لاکھ پانچ ہزار نو سو اکتیس اہد نامہ دو کروڑ ایک لاکھ بیاسی ہزار تو یہ مختلف وظائف عورات پارے اور الحمدللہ قرآن پاک کا حسال سواب جو اب دس بجے تک ہمیں ملا وہ ہم نے جمع کر کے پیش کیا اور عزتی آپ کو ملک کیا ہے آپ جس طرح اس کو حسال سواب کرنا چاہیں آشاءاللہ اس سارا میری ملک کیا ہے اگر کیا ہے تو باتا میں تو بلدار ہو گیا اس میں ہم نے اس کا ایک اعلان کرنا بھول گیا تھا کہ میری ملک کر دینا اب انہوں نے تو مقصوص کیا ہوگا دو دار تیئی اس کے اب بائیس والوں ایسا لے سواب کروں کہ نہیں کروں میری بارا اعلان میں بھول ہوئی ہے چلو خیر انشاءاللہ جنہوں نے میری ملک کیا ہے مرغبہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رغم الراغمین یا رغم الراغمین یا رغم الراغمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزاللہ عنا سیدنا و مولانا محمدن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہوہ آغلوہ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرات حسنہ وقینا عداب النار اللہم مبلغنا رمضانہ بسیحہت معافیہ یا رب المصطفیٰ جللہ جلالہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم میرے پاس جو کچھ ٹوٹے ٹوٹے آعمال ہیں اور جو کچھ نیکیاں ہمارے اسنائے بھائیوں اور اسنائے بہنوں نے انسان سواب کے لئے پیش کی ہیں سب پر اپنے کرم کے شاہ نشان عجر عطا فرما یا اللہ پاکی سارا جو سواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما ووسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو عنات فرما تمام انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبعے تابعین ایمہ مجتہدین علماء کاملین مشایخ عاملین تمام مفسرین محدثین تمام بزرگاندین کل مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین خصوصاً والدہین مصطفی حسنین کریمین شہیدان و اسیران کرولا شہیدان و اسیران کرولا جمیع اہل ویت اطوحار ہمارے امام اعظم ہمارے غوف اعظم ہمارے غریب نواز حضرت امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر فازل حضرت مفتی احمد یارخان مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی مشتاق حاجی سمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین اور خصوصاً بالخصوص چودہ سو دو ہزار تہیس میں جو مسلمان فوت ہوئے بالخصوص فلسطین کے ہمارے وہ مسلمان بھائی جو شہید ہوئے اور اس کے علاوہ بھی یا اللہ پاک جو قیامت تک مسلمان ہوں گے ان سب کو اور جو گزرے ان سب کو یہ عجر و ثواب بنایت فرما یا اللہ پاک جتنے مسلمان دنیا سے گئے سارے بیش صاحب بخشے جائیں جو زندہ ہیں ان کی بھی مغفرت کر دے ساری امت کی مغفرت فرما یا اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت کا سایہ فرما یا اللہ پاک پچھلے سال بلکہ پچھلے سالوں اور پچھلی زندگی میں جو بھی گناہ ہوئے سارے کے سارے معاف کر دے جانے ان جانے چھوٹے بڑے یاد ہیں بھول گئے سارے گناہ بخش دے الہ العالمین تو اپنی رحمت سے ان گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر سکتا ہے بدل دے مولا کریم بدل دے ہم سست قاہل نیکیاں کر نہیں پاتے اے اللہ پاک تو چاہے تو ہمارے گناہ نیکیوں سے بدل جائیں رحمت کی نظر فرما دے یا اللہ پاک تیرا یقیناً کچھ بھی نہیں جائے گا ہمارا کام بن جائے گا اے اللہ پاک ہمارے حال پر رحم و کرم فرما ہماری کوتائیاں محاف کر دے یا اللہ پاک ہم سب کو بے حساب بخش دے یا اللہ پاک ساری امت کی مغفرت فرما یا اللہ پاک ہمیں نیکیوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا یہ سال جو نیا جہاں جہاں شروع ہوا جہاں جہاں شروع ہونا ہے جن کو زندگیاں ملیں اے اللہ پاک سب کے سب تیری رضا کے سائے میں تیری رحمت کی تھنڈی تھنڈی چھاؤں میں تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق گزریں یا اللہ پاک رحمت کی نظر ہو مسلمانوں کے اخلاق درست ہو جائے کردار صحیح ہو جائے یا اللہ پاک لوٹ مار نکتیاں چوریاں دہشت گردیاں یہ سب ختم ہو امن و آشدی کا دور دورہ ہو مسلمان سکون و راحت کے ساتھ تیری رحمت کے سائے میں زندگی گزاریں مسجد عباد ہوں عشقوشیوں کے آج نیو ایئر کی رات بہت سارے ہمارے بھائی جو ہیں وہ گناہوں میں گزارتے ہیں یا اللہ پاک تجھے پتا ہے کہ یہ کیا کیا اس وقت گناہوں میں مصروف جہاں جہاں اس وقت ہو گئے آپ نیا سال جو بھی کر رہے ہیں سب تجھے پتا ہے جو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ بھی تجھے پتا ہے الہ العالمین ان کو ان کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں یا اللہ پاک جو یہ گناہوں میں مشغول ہو گئے یا اللہ پاک اچانک ان کے دل میں ڈال دے کہ یہ ایک دم گناہ سے رکھ جائیں اور توبہ کر لیں اور ہمیشہ کے لئے توبہ کر لیں اور جو کرنے کے ارادے رکھتے ہیں جہاں بھی نیا سال شروع نہیں ہوا وہ ارادہ کیا انہوں نے سامان اسباب سب کر لیا ہے اللہ پاک ان کے دل میں ڈال دے کہ یہ کب تک گناہ کرتے رہیں گے ان کو چھوڑو یادِ الہی کی طرف چھوڑ کر بس تیری عبادت میں لگ جائیں یا اللہ پاک تیرے پیارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت تیری عبادت میں مشغول ہو بے نمازی نمازی بنیں اے اللہ پاک جو رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتے رمضان کے روزے رکھنے والے بنیں جتنی نمازیں روزے قضا ہوئے سب کا حساب لگا کر قضا کرنے کی بھی توفیق دے دے اے اللہ پاک جو حرام روزی کھاتے ہیں ان کو اس سے بھی توبہ کرنے کی سعادت دے ہم سب کو حلال روزی بقدر کفائت عطا فرما تنگ دستیاں دور ہوں بے رزگیاریاں دور ہوں الہ العالمین گھر امن کے گہوارے بنیں گھروں کے جھگڑے لڑائیاں ختم ہو جائیں ناچاکیاں ختم ہو جائیں اے اللہ پاک ہماری وہو بیٹیوں کو شرم و حیاء کی چادر نصیب ہو جائیں جن کے رشتوں میں رکاوٹیں نیک رشتے مل جائیں یا اللہ پاک وہ اولادوں کو نیک اولاد باعافیت بغیر آپریشن کہتا ہو اے اللہ پاک ہمارے بیمار شفایاب ہو جائیں مقروضوں کے قرضے اتر جائیں الہ العالمین وہ روزگاروں کو حلال اور آسان روزی برکت والی روزی نصیب ہو جائیں الہ العالمین ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنا لے جن پر جھوٹے کیس بنیں ختم ہو جائیں یا اللہ پاک مظلوم قیدی ریا ہو جائیں کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو حربے قسو مجبور کی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَا عَلَى النَّبِي يَا ایُّوَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّو عَلَيْهَ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صَلُّو عَلَى النَّبِي الْأَنْبِي وَعَلِهِ صَلُّو عَلَيْهُ وَسَلَّمُ صَلَاطًا وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا سَيِّدِي يَا سَيِّدِي صَلُّو اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَعَلِهِ وَسَلِّمُ ماشاءاللہ ذہنی آزمائش میں جن لوگوں نے نمائیں کامیابی جن اس طرح بھائیوں نے نمائیں کامیابی حاصل کی میں ان کو اپنی طرف سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جو کامیاب نہ ہو سکے ان کو صبر کی تلقین کرتا ہوں مزید کوشش کیجئے گا انشاءاللہ آج نہیں تو کل سہی انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ حمد نیار نا اور صرف دنیا کی کامیابی ہی کی طرف نظر نہیں رکھنی قبر و آخرت کے امتیان میں بھی کامیابی کی طرف نظر رکھنی ہے کہ سچمچ کامیاب ہوئی ہے کہ جو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا اللہ کرے کہ ہمیں یہ حقیقی کامیابی بھی نصیب ہو جائے صلو علیہ العبیب صل اللہ علیہ محمد صل اللہ تعالی علیہ محمد اچھا یہ حاجی امین سے درخواست دے کے کیا یہ جو ماشاءاللہ یہ حسال سواب جو یہ ابھی بیان ہوا اور ہم نے یہاں سلائڈ بھی دیکھی تو کیا یہ ہمارے پیجس پر بھی آ جائے گا تک کہ سوشل میڈیا کے پیجس پر ہو تو ہو سکتا ہے کہ کئی ماشاءاللہ دیکھیں کیونکہ یہ تو تقریباً دو دن کے اندر اندر اللہ پاک کی رحمت سے یہ جامت المدینہ مدرسط المدینہ دیگر دعوتر صاحب مبلگین اسلامی بھائی اسلامی بھینیں جو جو ماشاءاللہ سے صلاح ہوا اور انہوں نے یہ ماشاءاللہ پڑھ کر اور حسال سواب کی ترقیب بنائی بگر یہ ہمارے پیجس پر اگر یہ آ جائے تو انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے اسلام بھائی تو ان کی آنکیں ٹھنڈی ہوں گی اور اللہ پاک نے چاہا تو یہ کافی اس کو اپریشیٹ بھی کیا جائے گا کہ یہ دعوت اسلامی نے بڑی خوبصورت انداز اختیار کیا دوہزار تئیس کے اختتام پر ہم نے متبکہ ہمارے مرومین کو بھولے نہیں ہیں ان کے لئے اسلام سواب کی ترقیب بنی اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ اس کو ہر سال کنٹینیو کریں گے بلکہ اوروں کو بھی کنٹینیو کرنا چاہیے تاکہ ہمارے اس سرحان کے جو ایونٹ ہوتے ہیں یہ نیکی تقویر پریزگاری اور سواب کے ساتھ گزریں انشاءاللہ یہ اپلوڈ بھی کیے جائے گا اور یہ بھی جیسا ہم نے ارز کیا کہ ہم نے دس بجے اس کو روکا ہے کیونکہ جیسے ہی اور وقت بھی ہوتا رہا تو الحمدللہ ہمیں مزید بھی سال سواب ملا ہے لیکن یہ جو ٹیمپلیٹ ابھی اعلان ہوا ہے انشاءاللہ اکرم یہ ہمارے تمام پر جس پر اس کو اپلوڈ کر دیا جائے گا انشاءاللہ برمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ دعا تین مرتبہ پڑھی تو گیا اس نے شب قدر حاصل کر لی لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظم آئیے مل کے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ العلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظم لا الہ الا اللہ العلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظم لا الہ الا اللہ الغلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبع حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلی سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی قطعیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلی سے خیر اور مجلی سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائی فرمول لگا دی جائے گی آئیے ملکے پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَا إِلَّا 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 إِل آئیے مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ میں موجود حاضرین آپ پر کچھ دکھاتے ہیں پیسے کیسے آگئے گاڑی چندے کے پیسے سے گاڑیاں لیتے ہیں کیا کرتے ہیں غلط تھی یہ تو مال لو غلط فہمی ہے تو دور کر لو تو عرب دنیا کی مسام ہے پاکستان کا واقعہ ہم مسلمانوں کے بات تو کریں گے دیا ہم کو عرب وزات ہے کیوں کرنی پڑ رہی ہیں تو تمہیں یہی سوچا ہو تھوڑا سا ٹف کوسچن ہے اب تک تو بڑے آسان کی جی آپ ذرا ٹف سوال ہیں میں تو عوام کی نمائندگی کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں کاروبار بھی کرنی جوب بھی کرنی دعوت اسلامی والوں کے پاس کوئی سمارٹ کام ہی نہیں ہے پیرے تو جانے قرمان کی جاتی تھی تم دعوتاپس ٹائم لے رہے ہیں اہلِ بیعت کا ذکر اتنا زیادہ کیوں نہیں کرتے جتنا صحابہ کا ذکر کرتے ہیں اہلِ بیعت کی محبت ہماری گھٹی کے اندر ہے تو آپ کیوں برداشت کرتے ہیں اتنی باتیں بھئی آج کے دور میں کون برداشت کرتا ہے آپ بولیں ٹھیک کر دیں ان لوگوں ادھر آئے نا تو رہدہ رہے پہلے ادھر بھی تو کرنا ہے نہیں ادھر ادھر آئے ادھر جاؤں کیوں نہیں دیتے جواب آپ کے پاس جواب نہیں ہے لا جواب لا جواب نے لا جواب بنا دیا کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں